اسلام علیکم دوستو میں ہوں نبیل خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل کرپٹو سکہ میں جہاں میں باتیں کرتا ہوں اس کرنسی کے بارے میں جسے آپ دیکھ نہیں سکتے اور چھو نہیں سکتے جی ہاں میں باتیں کرتا ہوں کرپٹو کرنسی کے بارے میں اگر آپ بھی کرپٹو کرنسی ملینر بننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میرے چینل سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ موجود جو میل کا ایکن ہے اسے پریس کرنا مد بھولیے کا تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے ویورس کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی پیپر کرنسی کے مدد سے ایتھیریم یا ایتھیریم کے علاوہ کوئی بھی کرپٹو کرنسی خرید سکتے ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ٹیٹوریل دیا کہ سی ای ایکس ڈاٹ آئی او ویب سائٹ سے کس طرح سے آپ بٹکوائن یا کوئی کرنسی خرید سکتے ہیں یہ بھی ویڈیو تقریباً کم و بیش اسی طرح کی ہے بس اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایتھیریم خریدنے کا کیا طریقہ کار ہے سی ای ایکس ڈاٹ آئی او جو ویب سائٹ میں آج یوز کرنے جا رہا ہوں اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس لنک سے آپ سائن اپ ہوں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن مجھے بھیں گا ریفرل کچھ انکم ملے گی جو کہ مجھے موٹیویٹ کرے گی کہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر ویڈیوز بناتا رہوں سی ای ایکس ڈاٹ آئی او پر ریجسٹر کرنے کا طریقہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو کو لازمی ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کا پورا پروسیجر سمجھ میں آ جائے اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف ایتھیریم پرچیز کر کے دکھاؤں گا سی ایکس ڈاٹ آئی او پر اکاؤنٹ بنا لینے کے بعد اس میں آپ سائن ان ہو جائیں سائن ان ہونے کے بعد ڈپوزٹ کے آپشن میں جائیں گے کارڈ اپنا لنک کرائیں گے یہ سارا طریقے کا پچھلی ویڈیو میں موجود ہے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا اور جب آپ اپنے اس کارڈ سے کریڈٹ کارڈ یا ڈبیٹ کارڈ سے کچھ اماؤنٹ اس میں انٹر کر دیں گے سبمٹ کر دیں گے ڈپوزٹ کر دیں گے تو وہ یہاں اوپر لیفٹ ہینڈ سائٹ پر اپیر ہو جائے گی اور اس اماؤنٹ کی مدد سے جو بھی آپ کرپٹو کرنسی پرچیز کریں گے وہ یہاں ساتھ ساتھ شو ہوتی جائے گی جیسے کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں یہ بٹکوائن پرچیز کیے تھے آج اس ویڈیو میں میں ایہیرم پرچیز کرنے جا رہا ہوں جو کہ یہاں پر اپیر ہوں گے ایہرم پرچیز کرنے کے لیے آپ ڈیریکلی بائیس سالانٹ سیل والے پیج پر بھی جا سکتے ہیں بائیس سیل والے پیج پر ایتھرم پرچیز کرنے میں اور ٹریڈ والے اپشن سے ایہیرم پرچیز کرنے میں کیا ڈیفرنس ہے وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر بائیس سیل والے پیج سے آپ ایہیریم کو پرچیز کریں گے اس کو خرید سکتے ہیں یہاں آکر ایتھریریاں یہاں آک 사고ا پر کریں گیی یہاصرے ایتھریاں پر قلق کرلینے کے بعد جتنے ایو ایس ڈالرز کے ایتھریم آپ خریدنا چاہر ہے فا ایس ڈالرز یا اگر آپ ایس ڈالرز میں ویلیو نہیں لکھنا چاہتے ہیں اور ایتھریام میں اور ای پھر آپ اے ایتھریام پورا خریدنا چاہ رہے ہیں یا یس یرو میرم یہاں پکا ای ایتھریم ہکران چاہ رہے ہیں عقود سمپلی یہاں پہ کلک کریں ویلیوز آٹومیٹکلی فل ہو جائیں گی اور بائی کے اپشن پر کلک کر دیں اور اگر آپ بائی سیل والے اپشن سے نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا اپشن آپ کے پاس ٹریڈ کا ہے ٹریڈ والے پیچ پر آپ جائیں گے تو آپ کو تھوڑی سی فلیکسیبیلٹی ہے تھوڑی سے زیادہ اپشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایتھریم کا ایک پورا چارٹ نظر آئے گا سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ ایتھریم کو سلیکٹ کریں گے اور ایتھریم ٹو یو ایس ڈالر والے اپشن پر کلک کریں گے چونکہ ہمارے پاس یو ایس ڈالر ہے یورو گریٹ بٹن پاؤنڈ یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو جیسے ہی میں نے ایتھ سلانٹ یو ایس ڈی والے اپشن پر کلک کیا تو ایک نیا پیج کھل گیا ایک نیا پیج کھلنے کے بعد یہاں پر ابھی سارے اپشنز اپیار ہو جائیں گی جس میں کہ سب سے پہلے یہاں پہ اس جگہ پر اس کا چارٹ ڈسپلے ہوگا ایتھریم ٹو یو ایس ڈالر کا چارٹ کہ ایتھریم جو ہے وہ یو ایس ڈالر کے اگینسٹ اس کی پرفارمنس کیا ہے ابھی اس کی پرائس بڑھنا شروع ہو گئی اور امید ہے کہ آگے ٹھیک ٹاک بڑھ جائے گی تھوڑا سا میں نیچے آؤں گا تو یہاں پر تین اپشنز ہیں جس سے میں پرچیس کر سکتا ہوں جو سب سے آسان اپشن ہے وہ ہے مارکٹ کا جو کہ ہم نے ابھی دیکھا بائی سیل والے پیج پر بھی یہی اپشن چل رہا ہے اور یہاں پہ بھی اپشن موجود ہے مارکٹ کا اپشن کیا کرتا ہے کہ جو ابھی اس وقت مارکٹ پرائس چل رہی ہے سیم اسی پرائس پر آپ کو ایتھریم پرچیس کر کے دے دیتا ہے مجھے جتنے کا ایتھریم خریدنا ہے اتنے یو ایس ڈالرز میں اس میں ڈالوں گا اور صرف بائی کے اپشن پر کلک کر دوں گا یہ آٹومیٹکلی مجھے بتا دے گا کہ مارکٹ ریٹ کے حساب سے مجھے کتنے ایتھریم بلیں گے لیکن میں اگر چاہتا ہوں کہ میں مارکٹ ریٹ پر نہ جاؤں بلکہ اپنی بولی لگاؤں تو اس کے لئے میں لیمٹ کے اپشن پر جاؤں گا لیمٹ کا اپشن سیلیکٹ کر لینے کے بعد میں اپنی مرضی کی بولی اس پر لگا سکتا ہوں اب مجھے کیا بولی لگانی چاہیے کتنی لگانی چاہیے وہ مزید سمجھنے کے لئے میں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کروں گا سکرول ڈاؤن کروں گا تو آپ کو یہاں دو سیکشن نظر آئیں گے سیل آرڈرز اور بائی آرڈرز کے سیل آرڈرز میں بسیکلی وہ تمام بولیاں ہیں جس پر لوگ اپنے ایتھریم بیچنے کے لئے تیار ہیں جو سب سے کم پرائس पे بیچنے کے لئے تیار ہوگا اس کی بولی سب سے اوپر لسٹ ہوگی بائی آرڈرز میں وہ تمام بولیاں انلسٹڈ ہیں جس پر لوگ ااتھیریم خریدنے کے لئے تیار ہیں اور جو جو سب سے زیادہ بولی لگائے گا خریدنے والوں میں اس کی جو بولی ہے وہ سب سے اوپر انلسٹ ہوگی آہ تو بسیکلی میں بھی خریداروں میں سے ہوں میں بھی ایتھریم خریدنے والا ہوں تو جو بھی میں بولی لگاؤں گا وہ بائی آرڈر والے سیکشن میں آئے گی اب ڈیپینڈنگ اپ آن کے کسی کی بولی مجھ سے کم ہے یا زیادہ میری بولی اوپر یا نیچے ہوگی اگر میں نے سب سے زیادہ بولی لگائی تو میری بولی سب سے اوپر آئے گی اور میری بولی کے فل ہونے میرے آرڈر کے فل ہونے کے چانسز سب سے پہلے ہوں گے تو لیٹس پلیس آر آرڈر چلیں ہم اپنا آرڈر پلیس کرتے ہیں لیٹس آرڈر کے ذریعے یعنی اپنی مزی کی بولی لگا کر تو ابھی جو سب سے ہائیسٹ بیڈ ہے ایتھریم کو پرچیس کرنے کی وہ ہے 1160 US$ 1160.52 میں پلیس کر دوں 1161 US$ اور مجھے کتنے ایتھریم چاہیے جتنا بھی میرا US$ کا بیلنس ہے میں اس سارے سے ایتھریم خریدنا چاہ رہا ہوں which is 220 US$ تو میں چیک کروں گا کہ اس میں میرے کتنے ایتھریم آ سکتے ہیں میں رف لی ایک اماپ لکھوں گا 1 1 میں آ رہا ہے 116 221 ہو جائے گا 209.1859 تھوڑا سا زیادہ 0.186 0.189 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 گا میں دوبارہ پلیس آرڈر پر کلک کروں گا نیٹورک آل فیل لکس لائک میرا انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل رہا میں دوبارہ پلیس آرڈر پر کلک کروں گا یہ کیا جا رہا ہے میرے سمجھ سے باہر ہے ہاں میرا آرڈر پلیس ہوا تھوڑی دیر کے لیے یہاں پیر ہوا تھا لیکن ساتھ ہی فوراں فل ہو گیا کیونکہ میں نے سب سے زیادہ بولی لگائی تھی اور فل ہونے کی کنفرمیشن مجھے یہاں سے مل رہی ہے your order number this has been completed which means کہ جو میں نے بولی لگائی تھی وہ اس بولی میں مجھے کسی نے بیچ بھی دیئے ہیں اپنے ایتھریم یہ دیکھنے کے لئے میں نیچے آؤں گا ایکٹیو آرڈر میں کچھ بھی نہیں کیونکہ آہ اوکے اب یہ دیکھنے کے لئے کہ میرا آرڈر واقعی میں ایکزیکیوٹ ہوا ہے میں اوپر آؤں گا and here we go یہ ایتھریم والی جگہ پر point one eight nine five exactly وہی ایماؤں جو میں نے پرچیس کرنے کے لئے نیچے انلسٹ کی تھی وہ اپیر ہو چکی ہے which means کہ میرا order complete ہو چکا ہے اور میرے جو ڈالر بیلنس ہے وہ بھی آہ تقریباً کنزیوم ہو چکا ہے تو this is how you purchase ایتھریم اپنے paper money سے آپ اپنے paper money سے ایتھریم کیسے خرید سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو please اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید کرپٹو پرنسیز کے بارے میں جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مد بھولیے آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی